اترا کھنڈ کے کلسی تحصیل کے بوہا گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی جمانے میں ڈائینوں کا میلہ لگا کرتا تھا جہاں آج بھی لوگوں میں اس مانتہ کو لے کر ڈر ہے ایک ریپورٹ دیکھئے اترا کھنڈ کا ایک ایسا گاؤں جہاں کئی سال پہلے ڈائینوں کا ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا جہاں اب صرف نشانیاں ہی بچی ہیں اور لوگوں کے مند میں فیلا ڈر آسپاس کے گاؤں کے رہنے والے لوگ آج بھی اس گاؤں میں جانے سے ڈرتے ہیں درصر یہ بوہا گاؤں ہے جو پچھوا دون سے لے کر بوہا گاؤں کے لگ بگ پہنٹالیس سے پچاس کلومیٹر تک کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے وہیں آگے کی چڑھائی تین کلومیٹر تک پہاڑ پر کرنی پڑتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈائینوں کے میلے میں دیس پردیس سے ڈائین آ کر اکٹھا ہوتی تھی وہیں 20 اگست کو ڈائینوں کا میلہ لگا کرتا تھا جس کی دہشت آج بھی گاؤں کے لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہے ان ویران سے جگہ پر اب صرف کچھ اوشیش ہی بچے ہیں نیوز انڈیا کی ٹیم اس سچائی کو جاننے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی اور تین کلومیٹر کی پیدل کھڑی چڑھائی کا سفر تے کر ہمیں کچھ ایسے جانکار لوگ ملے جسے اس ڈائین میلے کی جانکاری تھی جب ہم اسثانیہ لوگوں سے اس ڈائین میلے کے بارے میں پوچھا اور گاؤں میں لے کر چلنے کی بات کہی تو انہوں نے صاف طور پر انکار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی آدمی اس ڈائین والی جگہ پر نہیں لے کر جائے گا پورانے جوانے کی بات ہے جی یہ تو ہم جانے کے لیے راجی نہیں ہے وہاں پہ ڈر لگتا ہے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کون کون سے دنیا سے ڈائین آتی ہے وہاں پہ کب یہ میلے لگتا ہے اگست میں یہ میلے لگتا ہے اس میلے میں پوری ڈائینے کٹے ہوتی ہے جی رات کو اور ہمارے یہاں تیار ہوتا ہے اس دن تو اس دن ان کا میلہ لگتا ہے جی ماں پہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی چلے گا نا جی کوئی نہیں آنے کا راجی نہیں ہے جی کوئی بھی آنے گا اب پورے گاؤں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ ڈائینوں کی کتھت واسستان پر چلنے کو تیار نہیں ہوا تو پھر مجبورا ہمیں ہی آگے کا راستہ خود تیہ کرنا پڑا اور ہم چل دیئے اپنی منجل کی اور کھڑی چڑھائی پتھری لی شیڑی نمہ اور اوبر کھاور راستے سے ہوتے ہوئے اب ہم اپنے سفر پر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے بس پھر کیا تھا ہم آگے بڑھتے گئے اور دھیرے دھیرے کچھ ایسے اسثانیہ لوگ ہمیں ملنے لگے جن میں سے کچھ تو کیمرے کے سامنے آنے کو ہی تیار نہیں ہوئے اور نہیں تیار ہوئے کچھ بولنے کو لیکن کچھ یوہ پیڑی کے لوگ اور بزرگ ایسے بھی ملے جنہوں نے اپنے پوروجوں کے قصوں کہانیوں اور اپنی اس جانکاری اور انبھووں کو ہم سے ساجہ کیا جس جانکاری کی لالسہ میں ہم نے اتنا لمبا سفر تیئے کیا تھا اور اتنی مشکلوں کا سامنہ کیا سنیے کیا کہتے ہیں گاؤں کے یوہ اور بڑے بزرگ اور کیسے بن گیا ایک گاؤں ڈائنوں کا واز اس تھر بڑھوں کے پہلے جبانے کی بات ہے تو ہم نے بھی سونا کی ہمیں لگتا تھا اور ساری ڈخنی کٹھی ہوتی تھی وہاں جتنے دیش کی پورے دیش کی ہوتی تھی کٹھی کب کس دنے کٹھی ہوتی تھی یہ بیس گت ہے اگستو میں سننے میں آیا بھجر گاؤں سننے ہمیں کہیں چیزوں کو بتبارے ہیں باتایا کہ ایک ڈر جس کو کپتا دیا لوگوں کے اندر تھا وہاں پر تو میں نے خود بھی دیکھا وہاں پر جو پتھر ہے پتھر اور تیر کے نشان وہاں پر ابھی ملتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں ہی بات ہے ہواں کہ ابھی لوگ نہیں جاتے وہاں پر پریوں کا بھی مانتے لوگ پریوں کے بارے میں مانتے ہیں وہاں پر پریوں کے بارے میں کچھ اس طریقی باتیں سننے کو ہوتی ہے بیس گتے خاص طور سے باتوں کو جو بیس اگستو ہوتا ہے اس میں اس دن تو لوگ گھر سے باہر بھی نکلتے ہیں وہ آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں بڑے بجرد لوگ تو بڑے بجرد لوگ تو بڑے بجرد لوگ اب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں بیس گتے کو لوگوں نے اپنے کھیت بھی ہاں لوگوں نے اپنے جہاں ادھر کھیتی بھی نہیں کرتے لوگ درکے بھی لوگ نہیں کرتے درکے مارے لوگوں کے دماغ میں یہ کہ کچھ ایسی دیوک شکتیاں یہاں پر یا میلا لگتا ہے میلے کے لئے بھی لوگ مانتے کی میلا بھی لگتا تو ہم بیس گتے ہیں ہاں بیس تاریخو بیس آگست کو بیس گتے مانتے ہیں ہمارے بادو تو اس دن لوگ مانتے ہیں اس دن گھر سے بھی بھانے نکلتے ہیں کس کا میلا مانتے ہیں مطلب یہ لوگوں کا میں تو اس کو پریوں کا میلا مانتا ہوں لیکن لوگوں کا مانتے ہیں ہاں بھوت پریت اس طرح کی کچھ دیوک شکتیاں وہاں پر رہتی تھی پہلے سے ہی لوگوں کا ایک بچہار ہے کہ یہاں پر کچھ اس طرح کی دیوک گھٹنا ہے گھٹتی تھی ہمارے یہاں ہم نے تو ایسا کھر کچھ دیکھا نہیں لیکن جب سے میں بڑا ہوں کچھ چیزیں مجھے میری نولیج میں اس طرح کیا کہ شاید کچھ نے کچھ گھٹنا ہے یہاں پر روٹی بھی بھی جیسے کہ میں نے دیکھا تھا کہ بہت بڑا پتھر آپ بھی گئے ہوں گا اس پتھر کے باس تو اس میں ایک اندر چولا جب سے میں نے دیکھا تھا اب یا تو کچھ دیوک شکتیاں کچھ تو رہی ہوگی بھئی وہ چولا کس نے بنیا اس پر یاں تکی کاربن ٹائپ کب اس میں جمعا ہوا تھا جب میں نے اس میں دیکھا دیر دیر لوگوں کا ایک در تھا تو لوگوں کا ایک در نے کیا کر دیا اس کو توڑی دیا دیر دیر اس کو کتھمی کر دیا پتھر بھی دیکھیں ہوں گے آپ نے جو وہاں پر گھرتی میں وہاں پر موسلی پتھر نہیں تو جہاں پر اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں وہاں پر ہے وہاں پر یہ جو پتھر ہے وہ اس طرح جیسے جمعا کا پتھر ہے جمعا ہے ندی کے کناری کا پتھر ہے تو لوگوں کا مانا دے کچھ ڈیوک شکتیاں تھی ایک بھجرگ ہمیں ایسے ملے جن کے پور وجوں یعنی ان کے دادا اور پردادا نے ایک بار پھد اس اسطحان پر جا کر اس اسطحان کا نرکھڑ کیا تھا جہاں اس وقت ڈائینوں کا واس ہونے کی چرچائیں گرم تھی جب ان کے پور وج وہاں گئے تو انہوں نے پایا کہ اس مکھستان پر دیر راہ چین کوئے گد کچھ اس پرکار سے ادھر ادھر گھون رہے تھے اور اوپر اڑ کر بار بار واپس نیچے آ رہے تھے اور وے پکشی عجیب و گریب ویوہار کر رہے تھے انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو وے پکشی کوئی ناچ گانا کر رہے ہوں اور انہیں ایسا لگا کہ یہ وہی ڈائینیں ہیں جو پکشیوں کا روپ بھرڑ کیے ہوئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے ڈائین کے اسطق سے جڑی ایک مشیش کہانی اور بھی بتائے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس جمانے میں یہاں گٹیا تھات کی ڈائینیں اس اسطحان پر ایک چامبے کا پیڑ لانا چاہتی تھی اور اسے یہاں پر لاکر اپنی نشانی کے طور پر لگانا چاہتی تھی ایسا ہے نا کہ یہ گٹی تھات ہے یہاں پر ڈائینوں کا میلا ہمارے بھجورگ لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پر 20 گتے بھادوں کو میلا لگتا تھا لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا جو بھجورگ لوگ پھر اس کی ٹرائی کرنے کے لئے وہ بھجورگ لوگ اس تھات پر آئے اس میلا دیکھنے آئے تو ان کے دوارا ہمیں یہ اوقات ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ڈائینیں نہیں دیکھئے لیکن گیت کوئے آدھی اوپر جو پانچھی اولنے والے ان کی آواز آرہی تھی بہت زیادہ یعنی رات بھر وہ گیت کوئے رات بھر وہ آواز چلتی رہی اور وہ بھی نہیں سوئے تو رات بھر وہ بیٹھے رہے اب نیچے بیٹھنے کی وجہ یہ کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ شاید یہاں پر پہنچے ہیں تو کیا مان سکتے ہیں کہ جو گیت کوئے وغیرہ رات بھر ناز کھل رہے تھے آپ یہ مانتے ہیں کہ انہیں کو ڈائین کر روپ وہ ہی ڈائین ہے جو یہاں نہیں بیٹھ پائی اور کیا کہیں اپنے جو گھومتی رہی رات بھر اچھا آپ سے ایک چیز جاننا چاہیں گے چامبے کا پیڑ بتاتے ہیں کیا ہے اس کی مانتے ہیں جو چامبے کا پیڑ وہ جو گیتی تھات کے لیے انہوں نے ایک نیشان ہی لائی تھی یہاں کے لیے لیکن اس ڈائین کا یا تو چلنا ہی دیری سے ہوا ہوگا جب تک وہ وہاں پہنچی تو رات کھل گئی تھی تب جو اس پیڑ کو وہاں ہی سٹ کر دیا یہاں نہیں پہنچا پائی تو یہاں پیڑ آجاتا تو کیا دائین کا آسٹھی ختم ہو جاتا تب تو اور بلنا تھا جی تب تو ہمارے پڑا ساور پروف تھا کہ وہ پیڑ بھی ہے یہاں نہیں یہاں پیڑ یہاں پر استھابیت کیا جاتا تو کیا دائین کا آسٹھی ختم ہو جاتا یہاں سے کچھ پتہ نہیں ختم ہوتا ڈامے والا پیڑ ہے نا ہمارا بجورگوں کا کہنا ہے وہ جو چامبے کا پیڑ ہے وہ ان میں سے کوئی ایک ڈائین یہاں کے لئے گیٹی ڈانے کے لئے لائی لائی اس لئے تھی کہ ان کی نشان یہاں بانی رہے لیکن رات کھلنے پہ وہ وہیں بلنا پہ انہوں نے سٹ کر دیا تھا یہاں نہیں پہنچ پائی او ڈائین اس لئے مان سکتے ہیں کہ ان کے لئے کھنڈر پڑے ہوئے ہیں جی یہ آج بھی موجود ہے بھلے ہی ٹوٹ پوٹ گئے تھوڑے بہتے لیکن پھر بھی پروپ جرور آتا ہے کہ مان سکتے ہیں کہ آج بھی کہیں کہ ان کا ڈر ہے کیا دیکھو جی آج بھی یہ ڈر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چلو ہو سکتا تو 20 گتے کو جانا شاید ہو سکتا آج بھلے کیوں کہ اس کے بعد میں کسی نے ٹرائی نہیں کی اس کے بعد بجرگ آئے تھے انہوں نے ٹرائی کی لیکن اس کے بعد کسی نے ڈر ہے ڈر ہے کچھ دوری پر آگے چلتے چلتے ہماری ملاقع گٹیا تھات گاؤں گھومنے آئے جان سار باور کے پرسد مندر محسو دیوتا کے دیو مالی شری بھیم سنگھ چوہان سے ہوئے جنہوں نے ہمیں وستار سے بتایا کہ جان سار باور ہشا میں ڈائینوں کو ڈاگ کہا جاتا ہے یہ ڈائین ایوے عورتیں ہوا کرتی تھی جو تنتر منتر جادو ٹونا جانتی تھی اور اپنے سوارتھ کو پورا کرنے کے لیے یہ تانترک کریاں کیا کرتی تھی جس کا خوف آج بھی جان سار باور کے لوگوں کے دلوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پورے جان سار باور میں لگ بگ تین سو چالیس مندر ہیں اور ان مندروں کے پجاریوں کو دیو مالی کہا جاتا ہے جو ڈائینوں کا اسٹیتو ہے وہ پہلے سے رہا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنترک ٹائپ کی مہیلائیں ہوا کرتی تھی جو صدی پرابط کر کے اپنے نفے نقصان کے لئے کام ہوتا تھا اور اس کے بعد ایک ڈر جان سار باور کے اندر آج بھی ہے وہ ڈائینوں کا ملہ تو اسٹیتو میں نہیں ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے لیکن ڈائین شبد یہ آج بھی اسٹیتو میں ہے لوگ ڈڑتے ہیں آج بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مہیلہ نے اپنے پرمپرا کو آگے کرانے کے لئے وہ کسی کو سکھایا ہوگا تو یہ چیزیں آج بھی بھی دیمان ہیں اور جان سار باور کے اندر لگ بگ لگ بگ 340 مندیر ہے ہر مندیر کا ایک دیو مالی ہے جو دیوتا کا پرتنیتی ہوتا ہے تو جب اس سے سکھ دکھے پرشن لوگ لگاتے ہیں تو ڈائین کا ذکر وہ بھی کرتا ہے وہ پہلے ہی شبت میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو ڈائین کا دوش ہے آپ کے پریوار کو ڈائین کا دوش ہے اور جب ڈائین کا دوش دیو پرتنیتی بھی کہتے ہیں بوجھر کو بھی کہتے تھے یہ لوگ بھی اس کو مانتے ہیں لیکن جو گھتری ڈانڈا کا میلا ہے ڈائینوں کا جو پہلے لگا کرتا تھا وہ آج اسٹیتیو میں نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں گھتری ڈانڈا سے ڈائینوں کا سمان تو رہا ہے ایسا ایواؤں کا ماننا تو یہ ہے کہ شاید یہ چیزیں پہلے تو رہی ہوگی کیونکہ گھتری ڈائینوں کا ایک میلا آئے ویجیت ہونا اور وہاں پہ اس طرح کے نشان بھی پائے جانے ان کا وہاں پہ جو رہنے کھانے کا ناشنے کھانے کا جو طریقہ تھا اس کے ذکر بار بار ہوتا تھا تو یہ ایک اند بیسواس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو ستت تھی کہ جون سار باور میں یہ بھوت پریت ڈائین اس ٹائب کا بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو جون سار باور میں آج بھی اسٹتیوں میں ہیں لیکن ڈائینوں کا جکر گھٹری تھات میں بار بار کیا جاتا تھا ہم کو بھی ڈرائے جاتا تھے کہ بھئی آج بیس گتے ہیں آج جلدی سو جاؤ آج ڈائینیں اوڑ کے گھٹری تھات جائے گی جس کو جون سار بھاسا میں ڈاگ کہتے ہیں جو ڈائین کا جکر ہوتا ہے جو جون سار بھاسا میں ڈاگ کہتے ہیں وہاں پہ کچھ خندر بھی ہے جو ان کے کچھ آواز ٹائپ کا یا کچھ ہوگا لیکن وہاں پہ پاؤں کے نیسان اور ان کے جو کھلنے کھلنے کا استان تھا اکھلی بغیرہ اس ٹائپ کے نیشان آج بھی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج کا تو نہیں مانتا ہے لیکن بجرگ اس کو بہت مانتے دے ڈاگ ڈائین ہوتی ہے میں لگتا ہے وہاں پہ بہت پرچلیت جگہ وہاں پہ بیس گتے بھاس بہت زیادہ جشنے کے ساتھ یہ ان کا ڈائین ہوتا تھا تو بیس گتے آنے سے پہلے ہی یہ چرچہ ہو جاتے ہیں دوسری بات بیس گتے کو جیسا لوگوں کا ماننا ہے بجرگ کہتے تھے کہ بیس گتے بھادوں کو وہاں پہ ناچنے کی آواز ڈھول ڈھال کی آواز اس طرح سے ناچنے کھیلنے کی ساری آوازیں آتی تھی اور لوگ اُدر کے گھٹی کے طرف بیس گتے جانے لوگ ڈرتے بھی تھے کتراتے بھی تھے وہ لوگ ان کا کہنا تھا بیس گتے میں بڑا جشن محول ہوتا تھا دھولوں کی دھماؤں کی مہیلاؤں کی ناچنے کی جشن کا ملا تھا ایک دوسری کو ملنا جھلنا راہ ہوگا ایسا ماننا ہے لوگوں کا ڈائینوں کا میلا بہت سمیں پرانی بات ہے کچھ لوگ اسے بیتے جوانی کی بات کہہ کر اندھو اشتواس موتا سے ہیں تو کچھ لوگ آج بھی اس ماننیتا کو مانتے ہیں کہ ان ڈائینوں کا واز آج بھی گاؤں کے کسی ویسشت اسطان پر ہے اور آج بھی گاؤں کے کچھ بجرد 20 اگست کے دن سورے ڈھلنے کے بعد گھر سے باہر نکلنا بھی اچھا نہیں مانتے نیوز انڈیا کے لیے ویکاس نگر سے سمواد داتا گیان سنگھ کی رپو آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نیمز پر اس کے علاوہ آپ ٹیوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا 17 پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا.نیمز یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں